موسیقی 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 تقریباً آج سے 12-13 سال پیچھے تو سنگاڑے لگائے تھے میں نے ریڈی پہ تو تقریباً 300 روپے کی دیاڑی لگائی تھی ماشاء اللہ سے اور آج کل کتنے کی لگا رہے ہیں آج کل بس یہی ہے کہ 1200-1300 بس دیاڑی بن جاتی ہے شکر اللہ آج تو مزدور کی دیاڑی بھی دیکھ جائے تو 12-1300 روپے دیاڑی ہے ہمارا تو یہی ہوتا ہے کبھی دیاڑی لگ گئی کبھی چھٹی ہو گئی کبھی صحیح مال مل جاتا ہے سستا کبھی مہنگا ہوتا ہے نہیں لگاتے یہ یہ صاحب ہوتا ہے تو آپ نے جب سٹارٹ کیا تھا تو آپ کو کتنے مشکلات سامنے آئی تھیں سٹارٹ یعنی کہ مجھے تو مشکل ہوئی نہیں نا میں تو چھوٹی ہوں میں نے کئی کام شروع سے یہ ہے ہاں اگر کوئی نوہ نوہ بندہ کو کام شروع کرتا ہے نا تو پھر اسے مشکل ہوتی ہے تھوڑی بہت آج تو آپ جب میں لگا رہے ہیں یہ بزنس کا ماشاء اللہ کب سے کتنے ابھی تقریباً تجربہ کیا آپ کا میرے پاس تقریباً بارہ تیرہ سال کا تجربہ بارہ تیرہ سال کا تجربہ اور بارہ تیرہ سال کے ساتھ اپنے جو سب سے زیادہ کام آپ کو پسندہ ہے وہ کی سیزن آپ کو عام لگائی ہوئے اس کے علاوہ کون سب ساندھا تھا میں پورے سال میں کافی چیزیں لگاتا ہوں یعنی کہ فروڈ بھی لگاتا ہوں پھر سیلٹ بھی لگاتا ہوں پھر مسممی بھی لگاتا ہوں مسممی کا جوس بھی لگاتا ہوں میں کافی سارے کام کرتا ہوں سیزن بھائی سیزن کام کرتا ہوں اچھا تو آج کام میں کس میں کس کام میں زیادہ پرافیٹ سارے کاموں میں ہوتی ہے یہ ہے کہ ڈیزک ملتا ہے ڈیڈی لگ جاتی ہے شکر اللہ کا سارے کاموں میں پرافٹ ہوتی ہے آپ کا بارہ سال کا ایکسپیرینس اور آپ بارہ سال سے کام کر رہے ہیں آپ نے سوچا نہیں کہ میں ریڈی چھوڑ کر دکان رکھ لوں یا کوئی اور کام کر لوں میں نے سوچا تھا لیکن یہ ہے کہ ریڈی میں مجھے زیادہ فائدہ ہے میرا زیادہ جو بینفیٹ ہے ریڈی میں ریڈی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ریڈی ہے اس کو پہیں لگے ہوئے ہیں جہاں مردی جا کے گھڑی کر لو اگر ادھر ادھر میرا فروٹ نہیں بک رہا تو میں تھوڑی سی آگے جاؤں گا ادھر جا کے بک جائے گا اور یہ بینفیٹ بھی ہے مجھے دکان کا کرایا نہیں دینا پڑتا ٹھیک ہے دکان کا کرایا بہت زیادہ زیادہ ہے آج گل تو وہ سمجھ میں نہیں آتا آپ کو کومت کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی آپ ریڈی لوگ آتی ہیں کوئی آنے جانے کی کس لگا پہ کھڑی نہیں کرنے کوئی مشکلات تو نہیں ہوتی کومت کی طرف سے کیا مشکل ہو نہیں ہے بس یہ گریب لوگوں کا حساس کریں تو کوئی مشکل نہیں ہے ایٹی ایم وغیرہ والے تو نہیں پوچھتے نہیں کبھی ہو جاتا یہ دراصل ہمارے اوپر ہوتا ہے نا یہ یہ ریڈی والے سڑک کے درمیان میں ہم ریڈی کھڑی کریں گے وہ پھر ہماری گلتی ہے ٹھیک ہے اگر ہم سائیڈ پہ کر کے ٹریفک آنے جانے والے کو کسی کو مسئلہ نہیں دیں گے کسی کے ساتھ کوئی پریشان نہیں ہوگا ہماری وجہ سے تو حکومت کو بھی کوئی یعنی کہ ہمیں بھی کوئی پریشان نہیں ہمارا بھی کام ہو رہا ہے ان کا بھی کام ہو رہا ہے بس ایسی اگر کوئی ابھی بزنس یہ سٹارٹ کرنا چاہے ریڈی والا تو کتنے پیسے سے کار سکتا ہے اس کے لیے کیا کوئی رکوائرمنٹ ہے یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ جائیں آپ قرائے پہ بھی آپ کو ریڈی مل جاتی ہے ٹھیک ہے تھوڑے پیسوں میں بھی کام سٹارٹ ہو جاتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے منٹی جانا ادھر سے سمان خرید کے لانا ہے اور ریڈی پہ ڈال کے بیچ لینا ہے یہ جو یہ جو لوگ گھر میں بچے آج گھل کے جوں سے بیلے بیٹھے ہو ہیں گھر میں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم موبت کی روٹیاں نہ توڑیں ہم گھر میں بیٹھ کے جوں سے موبت کی روٹیاں توڑتے ہیں تو ہمیں باتیں سننے کو بھی ملتی ہیں یہ چیزیں آج گھل ہمارے جوں سے نئی جنریشن ہیں وہ بہت شرم کرتی ہے چھوٹے موٹے کاموں میں بہت شرم کرتی ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے بس دعا گو ہیں کہ نوجوان ہمارے بیٹھر ہو جائیں تو ابھی اپنے ریڈی لینی ہو سیال گھوٹ سے کہیں کہاں سے ملے گی یہ دکانیں ہوتی ہیں کہیں سے اگر آپ بنی بنا ہی نہیں کہیں سے مل رہی تو آپ بنو آ سکتے ہیں اپنی فنیچر والی دکان سے جا کے پھٹا بنو آ کے نیچے پہیں ہی لگانے ہیں اور کیا کرنا نہیں میں رینٹ پہ بات کھا رہا ہوں رینٹ پہ بھی مل جاتی ہیں کافی لوگوں نے کاروبار کھولے ہوئے یہ جیسے کہ ادھر اپنا خاتمالی روڑ پہ بھی ایک دکان ہے ادھر کینٹ کی طرف بھی ایک دکان میں نے سنا تھا پر میں ادھر ویزٹ نہیں میرا کبھی ہوا تو آپ نے ایک ریڈی پہ کرایا کتنا ہوتا اس کا ریڈی کا کرایا تقریباً ہو جاتا ہے تین چارزار پانچزار تک مل جاتی ہیں مہینے مل جاتی ہیں تو کتنے پیسے سے یہ کام سٹارٹ کر سکتا ہے یہ کام سٹارٹ ہو جاتا ہے تقریباً ناو دس دار سے پانچزار دو کرایا ہو گیا اور اس کے بعد جب فل وغیرہ وہ کتنے گاتا ہے فل وغیرہ فل وغیرہ بھی آج کل مہنگے ہو گئے ہوئے ہیں وہ صاحب نہیں رہا یہ ہے کہ مال کا صاحب ہوتا ہے جیسا مال ڈالوگے ویسا کام ہوگا آپ سے بچت کتنی ہو سکتی ہے بچت بچت بھی ایسے ہوتی ہے مال کے صاحب سے ہوتی اگر آپ ہلکا مال ڈال کے کام کر رہے ہو تو اس صاحب سے بچت ہوگی اچھا کام مال ڈال کے کام کر رہے تو اس صاحب سے بچت ہوگی ایک سوال کا جواب دیں 12 سال میں آپ کو جو سب سے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ کیا ہے دراصل مجھے تو ابھی تک تو کوئی مشکل نہیں آئی کام کر رہے ہیں محنت کرتے ہیں یہ ہے کہ محنت سے کبھی باگا نہیں ہوں میں محنت کی ہے ڈٹ کے محنت کی ہے اور پریشانی نہیں آئی کوئی بھی تو ابھی آپ ماشاء اللہ جو نیک کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے نیا کام دیکھیں یہ کام تو جونس ہے نا وہ وہ بچہ کرے گا یا وہ انسان کرے گا جس کے پاس تعلیم نہیں ہے جس کے پاس تعلیم ہے وہ کوئی بھی اچھا کام کر سکتا ہے اپنا ٹھیک ہے ہاں جس کے پاس تعلیم نہیں ہے وہ یہ بزنس سٹارٹ کر سکتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس میں وہ محنت کرے لوگوں کی باتوں میں نہ آئے بے فکر ہو کے کام کرے محنت کرے اور انہیں انشاءاللہ اللہ باق پھال دے گا یہ آپ نے بتایا کہ آردہ ہزار سے کام شارج ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ کما کتنے سکتا ہے منتھلی آردہ ہزار سے بعد اس کے بعد یہ وہ کما سکتا ہے تقریباً سمجھو یہ ہے کہ اس میں محنت کا صاحب ہوتا ہے کہ مصدوری کرتا ہے وہاں پہ مصدوری آج کل مصدور کی تیاری بارہ دیرہ سور پہ ہے ٹھیک ہے وہاں سے اسے یہ بینفیٹ ہوگا کہ وہ تھوڑا سا سکون میں ہو جائے گا زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی اسے منڈی سے لاؤ کے بیچے کا رات کو انشاءاللہ تیاری لے کے گھر جائے گا خاروٹی لے کے جائے گا ٹھیک ہے منڈی صاحب محنتیوں سے تو وہاں سے خرید کے سمان تو بھی رہی در گھر لاؤ کے ہم ریڈی شیڑی تیار کرتے ہیں اپنا گھر سے نکال آتے ہیں اللہ کی سبور آپ نے بتایا کہ یہ پڑے لکھیں نہیں کر سکتے اس کی وجہ کہ پڑے لکھیں نوجوان کیوں نہیں کام کر سکتے پڑے لکھیں نوجوان نے کیوں کام کرنا یہ والا پڑے لکھیں جوان کے پاس تعلیم ہے اس کے پاس اچھے ایڈی ہیں زیادہ اچھی زیادہ پڑھائی ہے اسے کہیں بھی اچھی نوکری مل سکتی ہے ہم سے زیادہ اچھا وہ یعنی کہ کما سکتے ہیں پیسے نہیں آج کال تو نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ تعلیم ہے لیکن نوکری نہیں ہے کہیں بھی پرائیویٹ بھی جاب نہیں مل رہی تو وہ اس میں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی کار نہیں سکتا یہ آپ ان کی حوصلہ صحیح نہیں کہا رہے سر اگر انہیں نوکری نہیں مل رہی ان کے پڑائی کا پھر کیا فائدہ پاکستان میں پھر پڑائی کا کیا فائدہ ٹھیک ہے ہاں اگر انہیں نوکری شوکری نہیں مل رہی کوئی بھی ٹھیک ہے تو پھر وہ کر سکتا کام یہ کوئی مشکل نہیں ہے کوئی وہ اس میں جونسا نا جگنے والی بات نہیں ہے کوئی شرم والی بات نہیں ہے محنت کر نہیں ہے بس محنت کر کے کھانا ہے کسی سے کوئی مانگنا تھوڑی ہے محنت کر نہیں ہے کام کرنے کے لیے کسی سے سیکھنا پڑتا ہے کوئی ایکسپیرینس ہونا چاہیے پہلے اپنا یا بندہ ڈریکٹ کر سکتا ہے نہیں اس میں ایکسپیرینس کی کیا بات ہے اس میں ایکسپیرینس جونس ہے نا بھائی کسی بھی کام میں اگر تھوڑا سا ٹائم لگاؤ گے نا تو اس کا پتہ لگتا ہے یہ ایک دو بار جائے گا منڈی ٹھیک ہے اسے ایک دو بار لاز ہوگا پر دوسری بار وہ سمجھدار ہو جائے گا پھر وہ اسے لاز نہیں ہوگا اس میں لاز ہونسے کونڈ سے مشکلات ہوتی ہیں میں کس کیسے لاز ہوگا وہ بزنس میں لاز یہ ہی ہوتا ہے کہ جونس ہے نوے بندے کے لیے تو جونسا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے کہ بھائی اسے پتہ نہیں ہوتا کبھی وہ گیا نہیں ہوتا پہلی دفعہ جائے گا جا کے دیکھے گا کہ بھائی کیا صاحب ہے کھری دے گا تو پھر آ کے پیچے گا کرو اسے لاز ہوگا پھر وہ اگلی دفعہ جائے گا تو پھر وہ دیان سے لے گا اپنے حساب سے لے گا صحیح بہت شکریہ آپ کا اور آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور آج کی ہماری ساتھ ویڈیو کے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی یہ تھی ہمارا بزنس آئیڈیا اور میر کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو لازم پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو لازم پریس کیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے لئے ایک مفیص آبار